ہلو فرنڈز تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کلاس فور اگزام جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے تو بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کچھ لوگ گریجوئٹس ہیں کچھ پوسٹ گریجوئٹ ہیں کچھ ٹویلت پاس ہیں جو اس میں سیلیکٹڈ ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کا اگزام جو تھا کافی اچھے لیول کا اگزام تھا ٹاف لیول کا اگزام جو تھا تف لیول کے کوششن جو ہیں پوچھے گئے تھے اگزام میں تو بڑے سارے کینڈیڈٹ ایسے تھے جو اچھی پریپریشن کے بعد بھی آؤٹ ہو گئے ہیں چاہے وہ 12 پاس ہوں گریجویٹ سے ہوں جہاں پوسٹ گریجویٹ ہوں تو اس اگزام میں یہ چیز تو پتہ چل گئی ہے کہ جس کے جس نے محنت اچھے سے کری ہے وہی اس اگزام کو کوالیفائی کیا ہے اب سب سے امپورٹن چیز اس میں یہی آتی ہے جو اس میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو گریجویٹس ہیں وہ گریجویٹس جو سیلیکٹڈ ہیں اور ان کو ابھی اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو باہر کر دیا جائے گا یا پھر ان کو بھی اس ریکروٹمنٹ میں نوکری جو ہے وہ ملے گی تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے تو دیکھئے آپ کو اگر میں ایسا بتاؤں گی اس سے پہلے جو کلاس فور کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ کس طرح سے ہوتی تھی تو دیکھئے اس سے پہلے بھی جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے حالانکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے جو جے کی ایس ایس بھی خود ریکروٹ کر رہی ہے کلاس فور کو ادربائز اس سے پہلے جو کلاس فور کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی وہ صرف وہ ڈپارٹمنٹ خود ہی کر لیا کرتے تھے تو اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جو نوٹیفکیشن آتی تھی اس میں بھی لکھا ہوتا تھا منیوم ٹین تھو اور میکسیم ٹویلتھ پر ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹویلتھ پاس کینڈیٹ ہی اس میں اپلائی کر پاتے تھے وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر پاتے تھے جو لوگ مطلب ہائیلی کوالیفائیڈ تھے جیسے کی آپ ٹویلتھ پاس سے اوپر گریجوئٹ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ گریجوئٹ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ لی کینڈیٹ بھی اس میں اپلائی کیا کرتے تھے تو آپ اپنے اردگرد بڑے سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی گریجوئٹس جب پوسٹ گریجوئٹ ہیں اور کلاس فور کی نوکری کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو باہر کر دیا جاتا تھا جہاں کچھ ایسا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس بار ایسا کیا ہو رہا ہے اس بار ایسا کیوں ہونے والا ہے تو اس بار جکی ایس ایس بی کو یہ بولا گیا ہے کہ آپ ریکلوٹمنٹ کریں گے کلاس فورت کی تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں جس طرح سے بولا گیا ہم ویسا ہی کریں گے تو آپ کو پتا ہے جکی ایس ایس بی اتنا جو رول بنائے ہیں وہ تو سب کو پتا ہی ہیں پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بڑے سارے کینڈریٹ جو ہیں وہ جی ایڈی کو میل کرتے ہیں اور میل کے تھوڑ ان کو ریپلائی آتا ہے کہ ٹین تھ اور ٹویلتھ جو ہے وہ میکسیمم کولیفکیشن ہے لیکن اس سے اوپر کی کنڈریٹ جو ہیں جو اس سے زیادہ پڑے لکھے ہیں ٹویلتھ سے زیادہ پڑے ہیں تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چیک ہے تو اس سے پہلے ایسا کیوں ہوتا تھا منیمم ٹین تھ اور میکسیم ٹویلتھ کیوں ہوتا تھا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہی تھی مین وجہ اس کی یہی ہوتی تھی کہ دیکھیں اس سے پہلے جو اس سے پہلے جو جو کرائیٹیریہ تھا اس کا کلاس 4th کا اس کی پروسیس جو ریکروٹمنٹ پروسیس تھی اس کا جو ایک کرائیٹیریہ ہوا کرتا تھا وہ کرائیٹیریہ ایسے ہوتا تھا کہ 10th 10th کے 60 marks add ہوتے تھے دیکھیں ویٹیج دی جاتی تھی 10th کو 60% اور 12th کو ویٹیج دی جاتی تھی 20 20 marks کی ویٹیج دی جاتی تھی اور پھر آپ کا جو انٹرویو ہوتا تھا اس کو بھی 20 marks کی ویٹیج دی جاتی تھی تو total out of hundred جو ہیں وہ total آپ کے جتنے بھی marks وردی ہیں اس کے ورے basis پہ ہی recruitment کو ملکہ conduct کیا جاتا تھا لیکن اس بار جو اس بار اس میں یہ change کری ہے کہ اس کو اب اس میں کیا ہوا ہے اس میں اب written ہو گیا ہے پہلے written نہیں ہوتا تھا class 4 میں تو اب جب written ہو گیا ہے تو پھر تو یہ چیز تو آنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ 10th اور 12th کی minimum 10th اور maximum 12th آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 10th minimum کر سکتے ہیں تو جہاں پھر کچھ اور بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے rule وہی پرانے ہی رکھ دیئے لیکن اب ان کا ماننا یہی ہے کہ ہم 12th کے اوپر کے جو candidate ہیں ان کو select نہیں کریں گے تو اگر دیکھئے اب جو بھی ہونا ہے وہ تو پتہ ہی وہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو دیکھئے وہ جو graduates select ہوئے ہیں ان کے لیے specially میں بات کروں گا یہاں پہ کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے تو دیکھئے graduates کو کیا کرنا ہے graduates کو میں بتا دوں کی case جو ہے وہ already چل رہا ہے ٹھیک ہے case جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس کی جو ایک دو hearing ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں تو جو graduates ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا کریں کہ میں آپ کو ایک telegram channel بتا دیتا ہوں جس کا link بھی آپ کو مل جائے گا description box میں مل جائے گا comment section میں مل جائے گا اور میں آپ کو یہاں پہ بھی اس کا بتا دیتا ہوں آپ please اس channel کو join کریں اس میں candidate جو ہیں دیرے دیرے join کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو join کریں ٹھیک ہے اس channel کا نام ہے class 4 cat case ٹھیک ہے تو یہ case جو ہے already چل رہا ہے process کا مطلب اس میں ایک دو hearing ہو چکی ہیں تو ابھی اس کا جو final judgment ہے وہ نہیں آیا ہے جب تک اس کا final judgment آئے گا اس کے بعد ہی جو final result ہے class 4 کا وہ آئے گا تو آپ لوگ سبھی اس کے ساتھ جوڑ جائیں آپ کو اس سے جوننے سے کافی فائدہ ہوگا اگر جرورت پڑی تو آپ کچھ لوگ یہاں پہ مطلب contribute بھی کریں گے تو اب اگر آپ کو نوکری چاہیے تو آپ کو contribute بھی کرنا چاہیے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ سارے لوگ اس کو join کریں جو بھی graduates ہیں اس کے بعد کا process جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے بعد ہمارا next step کیا ہوگا ہم کیسے کیا کیا کرنے والے ہیں تو کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اس آپ کو attention لینے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے کیس فائل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسی کیس کو آگے proceed on کرتے رہیے تو آپ سبھی کو اس کا benefit ضرور ملے گا نوکری جو ہے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی جو بھی selected candidates ہیں جو graduates ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز کا benefit لے سکیں تو آپ کو کوئی بھی ابھی تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی باہر نہیں نکال سکتا کیس جو ہے وہ کوٹ میں چل رہا ہے تو بڑے سارے reply جی ای ڈی کی طرف سے بھی لوگوں کو آئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری یہاں وہاں سوشل میڈیا پہ بھی مطلب circulate ہوتے رہے وہ reply جو جی ای ڈی دوارہ آتے رہے کہ graduates eligible ہیں انہوں نے بولا ہے کہ graduates جو ہیں وہ eligible ہیں تو آپ فیلحال ابھی پریشان ہونے کی کوئی جرورت نہیں ہے اب اس چینل کو join کریں باقی کوئی بھی کچھ ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا thank you